مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی نبی اور سیدی کے اکبر کی جیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیزہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد گمگین رہنے لگے تھے چنانچہ حضرت عثمان بن متعون رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح کر لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرج کیا بیوہ اور کماری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس سے چاہیں نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں حضرت کھولا رضی اللہ عنہ نے عرش کیا بیوہ تو سودہ بنتِ زمعہ ہیں اور کماری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے کہ تم عائشہ کے ساتھ گفتگو کرو چنانچہ حضرت کھولا رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئی اور ان سے آئیشہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے مطالق بات کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کھولا آئیشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں تو پھر ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتا ہے حضرت کھولا رضی اللہ عنہ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریابت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے یہاں نکاح کرنا جائز ہے جب یہ مسئلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت زبیر ابن مطعم کے بیٹے سے تے ہو چکی تھی اس لئے ان سے بھی پونچنا ضروری تھا لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زبیر بن مطعم کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کی تھی اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو زبیر بن مطعم کا گھرانہ ابھی تک مسرفے با اسلام نہیں ہوا تھا اس لئے ان کی بیوی بولی کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے آباؤ اجداد کے دین سے پھر جائے گا اور ہمیں کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور کھولا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھایا اور محر کی مقدار چار سو درہم مکرر ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد تقریباً تین سال تک اپنے والدین کے گھر میں ہی رہی ان تین سالوں میں سے دو سال تین مہینے مکہ مکرمہ میں اور سات یا آٹھ مہینے حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں گزارے اور حجرت کا قصہ یوں پیش آیا جب مشرقین مکہ اور دشمنان اسلام کا ظلم و ستم اپنی تمام حدوں کو پار کر گیا اور اس کے شولوں میں تمام نہتے اور مخلص مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ حجرت فرمانے کا ارادہ کر لیا اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روج صبح و شام کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے کرتے تھے ایک دن دو پہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پر چادر لپیٹ کر معمول کے خلاف ہمارے گھر تشریف لائے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ دونوں شہجادیاں تشریف فرما تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا ابو بکر ذرا اپنے پاس سے لوگوں کو ہٹا دو میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں کوئی گیر موجود نہیں ہے صرف آپ ہی کے اہلے کھانا ہیں آپ تشریف لائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت کا خیال ظاہر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے ملجل کر سامان سفر تیار کیا اور دونوں حاجرات نے اپنے وطن کو خیر بات کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور اپنے تمام اہل ایال کو مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ دیا جب مدینہ منورہ میں حالات ساجگار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل ایال کو بھی مدینہ طیبہ لانے کے لئے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ اور اپنے ایک گلام حضرت رافے رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیج دیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ حضرت امی رومان رضی اللہ عنہ اور دونوں بہنے حضرت عائشہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ سے لے کر روانہ ہوئے اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رزی اللہ عنہ اور حضرت امی رومان رزی اللہ عنہ سوار تھی وہ بدکا و بھاگ نکلا اور تیج رفتار سے دوڑا کہ ایسا لگتا تھا اس پر بندھی بھی دولی جس میں حضرت عائشہ اور ان کی والدہ سوار تھی ایسا لگتا تھا کہ اب گریں اب گریں اونٹ نہائی تیج رفتار سے دوڑتا جا رہا تھا اور حضرت امی رومان رزی اللہ عنہ اپنی لختے ذگر کی فکر میں زارو کتار رو رہی تھی بلاخر کئی میلوں بعد اس اونٹ پر کابو پایا گیا تو ان کو تسلی ہوئی اور ان کے بہتے ہوئے آنسو تھمیں